موسیقی این گزارنے میں چودری برجیز تاہر ایم این اے کو کہا کہا نہیں جانا پڑا کچھ دوست عوام کو گھرا کرنے کی ناکام کوشش میں ہیں سوی گیس کے تمام منصوبے پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں مخالفین کو موں کی کھانا پڑے گی ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی یہ جو منصوبہ جات کی لسٹ بلال برک صاحب نے ایک اپنے پیغام جو انہوں نے اپلوڈ کیا تھا تو میں نے اس کا پہلے بھی اجواب جو انہوں نے دیا ہے تو میں آپ سے بھی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ جو سوئی گیس کے فنڈز سے یہ دوہزار ست سترہ میں میاں نوازشری صاحب نے یہاں سانگلہ انٹرچینج کے افتتار کیا تھا اور مسلم لیگ نون نے چودری برجیس صاحب نے ایک بہت بڑے جلسے کا وہاں پہ رینج کیا وہ جلسہ اتنا زیادہ تھا کہ میاں صاحب نے خوش ہو کے عوام سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا مطالبہ کیا ہے تو لوگوں نے ایک ہی دبان میں کہا جی کہ ہمیں ہلکا این اے ایک سو پینتیس میں سوئی گیس چاہیئے وہ فنڈز جو تھے وہ میکمہ سوئی گیس کو ٹرانسفر ہوئے جو اس میں ہم نے لیسٹ دی تھی اس میں چک نمبر ایک وہ تھا اڈا بھرکشاب اور اس کے ساتھ مشمولہ عبادییں تھی یہ وہ علاقے تھے جو دوزار سترہ میں این اے ایک سو پینتیس میں تھے اور پی پی ایک سو ستر میں تھے اور ان جگہ پہ چلوی برجیس تاہر نے جا کر سوئی گیس کا بازاپتہ طور پر افتتا کیا افتتا کرنے کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد یا چھے مینے کے بعد ہلکہ بنی ہیں جو تھی چینج ہونا شروع ہو گئی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرک وائز ہلکے جو ہیں ان کو تشکیل دیا جائے گا تو ہمارا جو کہ ڈسٹرک ننکانہ صاحب تھا تو پھر وہ ہلکہ این اے ایک سو پینتیس کنورٹ ہو گیا ڈسٹرک ننکانہ میں اور پھر یہ ہلکہ بن گیا این اے ایک سو پینتیس اور پی پی ون تھری ون کیونکہ وہ این اے ایک سو جو لیٹر جو جاری ہوا ہے جو میں نے اپنے ہلکے کے عمام کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے تو میں نے اس محبت کو اپنے دل میں سمجھ کے ہوئے بڑی کوشش کر کے تو یہ فانٹس جو جاری کیے ہیں تو میری یہ گزارش ہے بلال برک صاحب سے کہ بلال برک صاحب جو ہیں وہ ہم سے عزتہ نہیں ہیں کیونکہ جس جلسہ میں میاں نواز شریف صاحب نے ساملہ انٹرچینج کا افتتا کیا تھا اور یہ اس جلسہ میں سٹیج پر یہ بھی موجود تھے تو جہاں ہماری وہاں پہ کوئی بات چال رہی تھی سوئی قیاس کے بارے میں اور انہیں پتا تھا کہ میاں صاحب سوئی قیاس کا این اے ایک سو پینٹس میں پورے حلکے کے لئے افتتا کرنے والے ہیں تو انہوں نے بھی میاں صاحب سے رکویسٹ کی کہ میرے حلکے میں بھی بہت سارے کام جو ہم رہتے ہیں سوئی قیاس سے تو برہ میر بانی مجھے بھی فانٹ جاری کیے جائیں تو میاں صاحب نے وہ جلسہ دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ بھی بادہ کیا اور بالکہ فانٹس انہوں نے اپنے شاکٹری کو لوٹ کروائے کہ بلال صاحب کے حلکہ میں بھی کام جو ہماری سوئی قیاس کے وہ کرواؤ یہ بات بلال صاحب اس جلسے کے بعد اپنی نجی محفلوں میں کرتے رہے ہیں کہ برجیس سار نے جلسہ کمال جلسہ کیا کہ اس جلسے میں میں بھی شامل ہوا ہوں تو میری بھی سنی گئی ہے اور میاں صاحب نے اس جلسے کی بدولت میرے حلکے میں بھی سوئی قیاس کے فانٹ جاری کی ہیں یہ میرے ہاتھ میں وہ لیٹرہ یہ میرے ہاتھ میں وہ لیٹرہ جس کے اوپر منشن کیا گیا کہ یہ این اے ایک سو پینتیس کے فانٹس ہیں اسی میں جائے جاری کیے گیا یہ اس کے پیچھے جہاں جہاں جو وہ گاؤں کی تفصیل ہے وہ درجہ جتنے جتنے پیسے وہاں پہ لگنے ہیں وہ اس کی پوری تفصیل ہے یہ الیکشن سے پہلے تقریباً ساڑھے اٹھارہ کروڑ کے قریب فانٹ دے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی درخواست پہ کام جو تھے بروکے تھے کیونکہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ اگر ترقیاتی کام ہوں گے تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے تو یہ اپنی کمپین کے لیے سوئی قیس کا کام مسلم لیگ کرواری ہے تو ان کو روکا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بین کر دیا تھا ان کاموں کو یہ فانٹ سیز کر دیا گئے تھے اٹھارہ کروڑ کے قریب تقریباً وہ جو چودی برجیس صاحب نے فانٹ جاری کروائے ہوئے تھے وہ ان کے سٹاپ ہو گئے تھے اچھا اس سٹاپ وہ کام سٹاپ ہونے کے بعد تقریباً دو سال ہماری طرف سے بھی پھر سستی ہوتی رہی ہے وہ اس لئے حال سے کہ ہم نے بھی یہ بات چھوڑی پی ٹی آئی پہ کہ اب حکومت پی ٹی آئی کیا ہے چلو یہ بھی اپنی کو کارکردگی کر کے لوگوں کو دکھائیں کچھ آئیے تو یہ تھا کہ ٹکٹ ہولڈر کا اپنا گاؤں بھی اس حلقے میں تھا PB 135 میں دو سال میں مین لائن پڑھی ہوئی تھی distribution لائن جو تھی وہ بعد میں ڈلنی تھی لیکن وہ نہیں ڈلوا سکے کیونکہ یہ فانٹ برجیس صاحب نے مضوع کر آئے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے چھٹی دفعہ برجیس صاحب ہی پھر امینے اس حلقے سے منتقب ہوئے تھے یہ جو ہنجلی ڈکلی اور یہ جو دوسرے حلقوں کی بلال برج صاحب دلیل پیش کر رہے ہیں تو میرا ان سے سوال ہے کہ مین پائپ لائن جو تھی میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کس نے ڈلوا ہی ہے کیونکہ مین پائپ لائن ان دہاد کو جانے سے پہلے اس میں ایک کراسنگ ریلوے کی تھی ایک کراسنگ تھی میک منہر کے بلکہ دو کراسنگ ریلوے کی تھی اور وہ دو کراسنگ جو تھی اس میں کام از کام ایک مہینہ لگا ریلوے والوں کے ساتھ بات کرنے میں ان کو فانڈ ٹرانسفر کرنے میں کیونکہ فانڈ چوزی برجیس تاہر کے نام پہ جاری ہوئے تھے تو چوزی برجیس تاہر نے وہ فانڈ جاری کروا کے جو ایسٹی میٹ لگا کے میک مہینہ ریلوے نے دیا تھا وہ ان کو کلیر کر آیا اور جو نیر کا تھا وہ کلیر چوزی برجیس تاہر نے اسی فانڈ میں سے وہ کروایا مین پائپ لائن ڈلوا دی چوزی برجیس تاہر نے یہ تو اس طرح کی مسائلہ نا کہ اگر کوئی لوگ مطالبہ کر دیں کہ ہمارے گاؤں میں نیر ہی پانی کی ہمیں ضرور تھا ہمیں پانی دو تو سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ پانی تو اس وقت ملے گا جب ان دہاتوں میں نیر جو اب وہ گزرے ہی ہوگی جب نیر گزرے گی تو نکے تو پھر بہت میں لگیں گے کیونکہ مین نیر میں جب پانی جائے گا تو پھر اس کی ڈیسٹیبیشن آگے ہوگی نکوں کی صورت میں تو لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے اسی طرح ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مین پائپ لائن جو تھی یہ فانڈز منظور کروائے تھے برجی ساہر میں انہوں نے یہ ریلوے کراسنگ نیر کے کراسنگ سارا کچھ کروا گے ان دہاتوں میں سے بلکہ اس وقت کے ایم پی اے صاحب باجوہ صاحب جو تھے ان کے گاؤں میں بھی مین پائپ گئی میں یہ انشاءاللہ بہت داوے سے کہتا ہوں کیونکہ جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ نمائندے ہیں ٹکٹ پھولڈر چاہے وہ انہے کا ہے چاہے وہ پی پی کا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں بھی تین چار گروپ ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھانچ رہے ہیں ان کے پاس ایک دوسرے کی لگ پلنکت ہویا اور کوئی کام نہیں نہ ہی وہ ترکیتی کو کام کر سکتے ہیں میں یہ بات بسوک سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو حالات واقعات ہیں اللہ مولا کی کرم نوازی سے یہ کوئی دعویٰ نہیں اور نہ ہی کوئی بڑھا ہے میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کام جب بھی ہوں گے برجیس سہر کی قیادت میں ہوں گے اور برجیس سہر کے حادثے ہوں گے کیونکہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے یہ اس کے ابر اعظام لکھاتے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے چھ دفعہ جو بندہ الیکشن جیت رہا ہے یہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح طریقہ سے ملتا نہیں یہ لوگوں کو بزد کرتا ہے یہ یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے یہ فلان کرتا ہے تو ان سے بندہ کو پوچھے کہ بھائی اگر یہ اس بندے میں اتنی خامیاں ہیں اس میں کوئی خوبی ہی نہیں تو یہ چھٹی مرتبہ جیتاں کیسے آئے گا اس کو فرشتوں نے آگے ووٹ ڈالے ووٹ تو ڈالے ہیں لوگوں نے اس حلقے کی عوام نے یہ حلقہ کیوں کہ مسلم لیگ کا جو میں بعد پہلے بھی کئی دفعہ دورا چکا ہوں یہ حلقہ کیوں کہ مسلم لیگ نون کا ہے یہ جتنے مرضی برجیس طاہر کے اوپر یہ الزام لگائیں اس میں جتنی مرضی اس کی خرافیاں جو ہیں خامیاں جائیں ان کو ہو جا کر کریں جب مسلم لیگ کے ساتھ برجیس طاہر کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ پر وہ قائم ہے پارٹی اس کو ہر الیکشن میں ٹکٹ دیتی ہے جب ٹکٹ لے کر برجیس طاہر اپنے حلقے میں اپنے حلقے کے عوام کے پاس جاتا ہے تو لوگ مسلم لیگ اس کو ووٹ دیتے ہیں اس کو کام یاب کرتے ہیں اور جلنے والوں کے موں میں خاک ڈالتے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں یہ علماء بھی گئی ہے اور میں واضح ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج بھی یہ الیکشن ہو جائیں تو انشاءاللہ ستمین دفعہ پھر برجیس طاہر جیتے گا اس کو اللہ کے فضل و کرم سے اس حلقہ این اے ایک سو ستارہ میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو اس کو برجیس طاہر کو ہرائے کیونکہ یہ حلقہ برجیس طاہر کی خامیہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ حلقہ کیونکہ مسلم لیگ کا ہے مسلم لیگ کی برجیس طاہر کے ساتھ محبت ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہے وہ پارٹی اس کو ٹکٹ دے گی پھر دے گی وہ پھر فیلڈ میں آئے گا اور انشاءاللہ وہ سکیاتی کام بھی پاکستان مسلم لیگ کی نمونی کرے نمونی کرے بہت شکریہ بھی انسان باوت کی